کیا پوزیشن ہے ٹھیک ہے پاکستان کی میڈیا میں دن رات یہ وہ ویلا ہو رہا ہے کومنٹیٹر باتیں کر رہے ہیں کوئی گورنمنٹ کو اچھا کہہ رہا ہے کوئی برا کہہ رہا ہے کوئی اکسا رہا ہے کوئی افائیں پھلا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ریل سیچویشن ہے کیا اگر یہ تیریٹوریل کونفلیکٹ ہے تو فوکس تیریٹوریل کونفلیکٹ پہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب آپ اس کو ریلیجن کا لبادہ کیوں پڑھاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ سارے مسلمان کٹھے ہوگے یہ کیوں نہیں کرتے اور بلکہ اسرائیل پہ حملہ کر دیں میرا حال ہے کچھ اس طرح کی بھی خواہشیں کریں اب لہٰذا چونکہ ایک بھی helplessness ہے وہ ریل ایشو کو اب resolve نہیں کر سکے ستر سال گزر گئے وہ عرب آرمیز جو تھی وہ اتنی strong نہیں تھی یا ان کی leadership اتنی قابل نہیں تھی کہ وہ اپنا objective realize کر لیتے اب یہ جو مسلمانوں کا اسرائیل پہ چڑھائی کرنا یہ میرے حال میں practical نہیں ہے تو لہٰذا اسی میں نہیں ہے تو پریکٹیکل نہیں ہے پاکستان کی یہ policy بھی نہیں ہے وہ اسی طرح میں آ رہا ہوں کہ پاکستان کے context میں بھی I don't think this is an option and this is not even the right thing to do what Pakistan should do میں نے ایک اور پرگرام میں عرض کیا تھا keep your antennas sharp keep your eyes and ear open میں اس لیے کہہ رہا چاہ رہا تھا کہ you should not be caught off guards چونکہ ایران نہیں ہماری policy زیادہ myopic نہیں ہمارے کوئی policy نہیں ہے بالکل صحیح policy ہے نہیں بالکل صحیح policy ہے لیکن ہوگا یہ کہ اگر ایران کے اندر not everybody or not every leader in ایران would be with the top leadership یہ بلکل صحیح کا آپ نے یہ بلکل صحیح اور پہلے جو ایک دفعہ یہ اس کا مطلب pragmatism وہاں بھی prevail کر رہی ہے ہماری تو ہمارے ہاں تو ہے ہی ہے اگر وہ جو elements ہیں جو they may not be honest with the top leadership they may not be in alignment with the top leadership یہ صحیح ہے اگر وہ اس جیسے پہلے میں نے ارز کیا کہ یہ جو war ہے جو conflict ہے یہ out of control بھی ہو سکتا ہے naturally بھی اور جان بجھ کے بھی ہو سکتا ہے جیسے پہلے میں نے ارز کیا کہ ایران بھی expand کر سکتا ہے تو اگر وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان نہیں رول ادا کر رہا اور وہ پاکستان پہ اس قسم کا کوئی ایسا attack کر لیتے ہیں اور پاکستان retaliate کرتا ہے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک opportunity نکل آئے گی چاہدے اسرائیل کے لیے بھی کہ پاکستان کو بھی suck in کر لو ٹھیک ہے جب آپ suck in کریں گے تو اگر اور بھی کچھ لوگ watch کر رہے ہوں گے جو پاکستان کی اپنی جو strength ہے اسے خائف ہوں گے ان کے اپنے کچھ عظائم ہوں گے تو لہٰذا یہ ہوتا ہے جب unintentionally وہ جو conflict ہے وہ اپنے original areas جو باہر نکلائے گا اچھا اس کو forestall کرنے کے لیے پاکستان کو conciliatory moves کر سکتا ہے اگر رول پلے کا پاکستان کو صرف یہ کرنا ہے کہ پاکستان should know exactly what's happening اور اگر یہ ہوتا ہے تو ہمارا counter یہ ہوگا اگر یہ چیز ہوتی ہے تو ہمارا counter یہ ہوگا number one تو یہ ہوگا کہ جو propaganda ہو رہا ہے اس کا record straighten ہونا چاہیے ٹھیک ہے سب سے پہلا step تو یہ ہونا چاہیے یہ جو ہمارے کمنٹیٹرز ہیں سوشل میڈیا کے یوٹیوبرز ہیں وی لاگرز ہیں جہاں western interests ہیں آپ کو بتائیں یہاں بھی religious interests ہیں ہیں تو آپ اگر ان کو اتنی اجازت دے دو گے یا ان کو اتنا space دے دو گے کہ وہ اس قسم کے صورتحال create کر دیں کہ کوئی unacceptable situation develop ہو جائے تو پھر آپ ساکن ہو جائیں گے لہٰذا پاکستان کو چاہیے کہ جیسے میں نے پہل حرض کیا کہ آپ نے انٹینہ شعب رکھ رکھا monitor کریں اور آپ جو جو development ہوتی جا رہی ہے آپ اس کو address کرتے ہیں ہمارے جو real power builders ہیں یا decision makers ہیں ہاں مہر وہ آرام سے influence نہیں ہوتے social media یا ہو جاتے ہیں نہیں میں لیکن آپ کا مدد ہے کہ masses کو نہ کر دیا جائے دیکھنا پریشر تو بلڈ ہوتا ہے masses کو اگر آپ اگر پریشر بلڈ ہوتا ہے اور ایک society کے اندر society میں پیدا کر لیتے ہو تو وہ war نہیں بھی ہوئی تو آپ کا نقصان پھر بھی ہو جائے گا پھر بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اسے بہتر ہے کہ calm and quiet رکھنے کے لیے اپنی society کو کہ آپ اوریٹری بھی کریں اور آپ اس کو کانٹری بھی کریں کانٹری بھی کریں یا کریکٹر مییر سے لیں میرا مقصد کہ یہ ہے ٹھیک اور پھر مانٹری بھی کریں کہ کوئی ہماری طرف تو نہیں اور انٹ انٹینشنل یا انٹینشنل یا انٹینشنل یا کچھ ہو اور تاکہ پھر آپ پرپیر ہوں کیونکہ you are in the vicinity of the conflict مانٹری بھی کریں گا ٹھیک ہے